موسیقی نوشکار زرائم دو ہجار بارہ کی اس خاص پیشکس کو لے کر میں ست بکاش پانڈے آپ سے مخاطب ہوں اس زمانے میں ایسے بہت ہیں جن کے چہرے پر چہرے بہت ہیں ہم سے آداب جینے کے سیخو ہم بزرگوں میں بیٹھے بہت ہیں نوزوانوں کی مجبوریاں ہیں سوچتے کم ہیں سمجھتے بہت ہیں رات رکنے کی خواہش نہ کرنا اس علاقے میں خطرے بہت ہیں جیہا اس علاقے میں خطرے بہت ہیں تب ہی تو پورے سال کبھی قانون کی وردی پر حملہ ہوتا رہا تو کبھی ختل کے بعد بے خوف دہشت غردوں نے سراغ مٹانے کی تمام کوششیں کی کوربہ میں پورے سال کتل کی جن ورداتوں نے زیادہ پریشان پولیس کو کیا اگر اس کو آپ کو نہ دکھاؤں تو بیمانی ہوگی دیکھئے اور سوچئے کتنے محفوظ ہیں آپ تاریخ 23 جولائی 2012 کی درمیانی رات کوتوالی تھانے سے محس 300 میٹر کی دوری پر ایک رہائشی مکان کچھ سندہیوں کے ہونے کے خبر پولیس کو ملتی خبر پر الڈ پولیس مشن روڈ اسٹھید اسی رہائشی مکان کی کھیرہ بندی کرتی پولیس کی دستک جیسے ہی مکان کے دروازے پر ہوتی ہے بھیتر چھپے کچھ لوگوں کی دھڑکنے مانو تھمسی جاتی ہے جیسے ہی کوتوالی تھانے کا آرکھشا کرید رامپٹین مکان کے دروازے کو ہٹھٹ آتا ہے بھیتر چھپے لوگوں میں ایک وقت اس پر گولیاں داگنا شروع کر دیتا ہے اور پولیس کو چکمہ دیکھا موقع سے بھاگ نکلتا ہے ادھر پورے علاقے میں سو رہے لوگوں کے نین اب تک کھل چکی تھی لوگ کچھ سمجھ پاتے تب تک پولیس کی سکریتہ جیسے کسی انہونی کو انجام تک پہنچانے والی نظر آنے لگی آروپی یہاں وہاں بھاگنے کی کوشش میں جھٹ گئے دوسری طرف غائل پولیس کرمی کی بگڑتی حالت کے مدنظر اسے بلاسپور کے اپولو اسپتال کے لیے ریفر کر دیا گیا کوربہ کے پولیس ادھکاریوں کی الگ الگ ٹیمیں حملہوروں کی تلاش میں سڑک پر نکل پڑی شہر کے ہر علاقے میں پولیس کے گاڑیوں کے رفتار جیسے آروپیوں پر کہر بن کر ٹوٹنے والی تھی اس گھٹنے کرم میں ایک مہیلہ بھی تھی جو آروپیوں کی موج مستی کے لیے ساتھ آئی تھی پولیس پارٹی کے ہاتھ منعکشن راو نام کی وہ مہیلہ کوربہ ریلوے سٹیشن کے پاس لگ گئی اس کے بعد کئی اہم سراغ اور واردات کے موقع آروپیوں کا حال مقام پولیس کو مل گیا حالانکہ کوربہ پولیس پر گولی چلا کر موقع سے بھاگنے والا آروپی جس کا نام چننو گرگ ارف پرموت شکلہ بتایا گیا وہ گوڑھی کے جنگر میں پولیس کو سرچنگ کے دوران نظر آ گیا جس کو پکڑنے کے فیر میں دونوں طرف سے فائرنگ ہوئی پولیس کی فائرنگ میں چننو گرگ نام کا عادتاً ابرادی مار گرائے گیا وہیں بلاسپور اپولو اسپتال لے جاتے وقت راستے میں ہی آرکشت کرید رام پٹین کی سانسے تھم گئے اس پورے گھٹا کام کو لے کر کئی سوال بھی کھڑے ہوئے لیکن پولیس کے سمکش صبح تک ارپیت اگروال نام کے آروپی نے بھی آتما سمرپن کر دیا درست مکان مالک ارپیت اگروال ابرادیوں کو پہلے سے جانتا تھا اور پہلے بھی کئی بار ان کے ایشو آرام کے سنسادن جوٹانے میں مددکار تھا ادھر پولیس کے عالی آدھکاری اس انکاؤنٹر کے بعد سوالوں کے گھیرے میں گھرتے چلے گا مگر تیجی سے بیٹتے وقت کے ساتھ خانون کے رخوالے لکھا پڑھی میں جھٹ گا سال دو ہزار بارہ کے اس شرچت انکاؤنٹر کے مکہ آروپ چننو غرق کے خلاف بلاسپور سمیت راجی کے کئی شہروں میں اپراد درج ہے بلاسپور کے لال خدان علاقے کا عادتاً بدماش گوربہ کے جنگل میں مارا جا چکا تھا مگر ایک جوان کی شہادت میں اس کے پریوار پر اب سنکٹ کے بادل خڑے کر دیا ہے ادھر اس معاملے میں مناخشی راو کے علاوہ دو انی آروپ پولیس کرمی کی ہتیا کے معاملے میں چیل کی ہوا کھا رہے ہیں چننو غرق انکاؤنٹر کے معاملے میں پولیس پر جان بوچ کر ہتیا کرنے کا آروپ اس کے پریجنون لگایا جس کی دنڈا دھکاری جانج بھی کروائی گیا مگر پولیس نے جو سبوت اور دستاویج تیار کی اس لحاظ سے سب نے یہ مان لیا کہ ایک عادتاً اپراد ہی قوربہ کی پولیس پر جان لیوہ حملے کے فیر میں مار گرائیا گیا سبوت پر ان کا آرشہ کی ترمپ اٹل کا کافی بلیڈن ہوا اس کی ترد پرشاہ تب آسپونوں کی علاج کے دوہ بات ملاس پر لیجر تو سمیں ان کا ڈیتھ ہو گئے تھے پھر پولیس اس پرکنن کا جانج پر تل کیا ہے اس کی پرشاہ پرکنن میں چار اوڑپی کو پولیس نے گرفتر کیا اس میں ایک مکیہ اوڑپی پولیس کی ساتھ جو ہوا ایک چونج او فائر میں ان کا ڈیتھ ہوا اس سنسلی کھیج معاملے کے ٹھیک دو مہینہ پہل یعنی بائیس مئی دو ہزار بارہ کسمنڈا پولیس سوچنا پر منگاؤں ریلوے ٹریک کے پاس زمین کے بھیتر دفن ایک لاش ملنے کی سوچنا پر پہنچے لاش کی شراختی کے لیے پولیس کئی لوگوں کے مدد بھی لی ساتھی تھانے میں درج گم انسانی کے معاملوں کو خانانا شروع کی زمین کے بھیتر سے نکالے گئے لاش کی شناک موسیف جوسیف کے روپ میں کی گئی جس کی گم شد کی کہ ریپورٹ گیارہ مئی دو ہزار بارہ کسمنڈا پولیس نہیں لکھی تھی ایک گم انسان کے لاش چمین کے بھیتر دفن کر دیے جانے کے معاملے نے پولیس کے ہتیا کے شراخت کو اور پکتہ کر دیا پولیس نے سب سے پہلے موسیف کے موبائل نمبر کا کال ڈیٹیل نکلوایا جس سے پولیس کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایک ایسا نمبر ہے جس پر موسیف کی سب سے زیادہ بات چیت ہوئی نمبر کے بناہ پر پولیس اس لڑکی تک پہنچ گئے جس کے محبت کے بدلے موسیف کو موت کی سجا ملے یقین مانئے موسیف کی گردن توڑ کر اس کی ہتیا کرنے والوں نے جب پولیس کے گرفت میں آنے کے بعد سچ کو اجاگر کیا تو معلوم ہوا کہ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ موسیف کی محبوبہ کا پرانا آشک پچیس مائی دو ہجار بارہ کو پولیس کے گرفت میں آئے آروپیوں نے دھیرے دھیرے اپنا اپرات قبول کرنا سویکار کیا اٹھائیس مائی دو ہجار بارہ کو پولیس کے سمکش ہتیا کے گناہ کو قبول کرنے والے امیت لہرے اور اس کے ساتھیوں کو کیے گئے ظلم کا کوئی ملال نہیں محبت کے فیر میں زندگی کا ساتھ چھوٹ دیا اور ادھر قتل کے آروپی جیل کے بھیتر گناہوں کے سجا کاٹ رہے ہیں کوسمنڈا پولیس کے لیے موسیف کے اندھے قتل کی گتھی سلجھانے میں موبائل فون کے ڈیٹیل سب سے اہم سوراک کے بھومی کا نبھائی موسیقی پولیس کی کوشش رہی کہ سالانہ آکڑے کم سے کم درج ہو جس کے لیے ویوستت کاریو جنہ بنا کر کام کیا گیا مگر اپرادیوں کے شاتر منشطوبوں پولیسنگ ہمیشہ سوالوں کے گھیرے میں رہ ایک اور سنسنی کھیج ماملہ پولیس کے لیے چنوٹی بن گیا تاریخ گیارہ دسمبر دو ہزار بارہ والکو تھانے میں کوٹ مہرر سوریش کرکٹا کے گمشدگی کے ریپورٹ درج کی گئے گم انسان سوریش کرکٹا کے پتنی نے پولیس کو بتایا کہ وہ نو دسمبر دو ہزار بارہ کی رات سے ہی گھر نہیں لوٹا ہے کوٹ مہرر کے لاپتہ ہونے کے ماملے میں بالکو پولیس ویویچنا کر ہی رہی تھی کہ اچانا چودہ دسمبر دو ہزار بارہ پولیس کو حبر ملے کہ کیشل پور گاؤں کے پاس گھڑھے میں کسی وقتی کی لاش پڑی ہے جس کے اوپر ایک موٹر سائیکل بھی سوچنا پا کر پولیس موقع موائنہ کرنے کے لیے نکل پڑی موقع پر موٹر سائیکل کے نیچے گھڑھے میں پڑی لاش سوریش کرکٹا کی ہی تھی اب پولیس نے اس بات کی تصدیق شروع کی کہ سوریش کو آخر آخری بار کس کے ساتھ دیکھا گیا سراغ ہاتھ لگا تو موبائل کے جریعے سندہیوں کے تلاش شروع مگر پولیس کے ہاتھ لگے سبھی موبائل نمبر بند تھے لہٰذا پولیس کے شک یقی میں بدلتے وقت نہیں لگ پولیس جب تک آروپیوں کے خلاف سراغ جھٹا تھی تب تک وہ 36 گڑھ کی سیمہ سے کافی دور جا چکے تھے خوجبین کے دوران آرکھ شک کی حتیہ کرنے والے ایک آروپی کے ممبئی میں چھپے ہونے کی چانکاری ملے بالکو پولیس نے ممبئی پولیس کی مدد سے اوم پرکاش اور اومو نام کی ایک آروپی کو پکڑ لی اس کے بعد تو جیسے آروپیوں کو پکڑنے اور قتل کی وجہ جاننے میں وقت ہی نہیں لگا دراصل اومو نے پولیس کو بتایا کہ کورٹ میں کچھ ایسے دستاویج شوری کرنے کے لیے سمیر اور اس کے دوسرے ساتھ ہی لگاتار کورٹ محرر سوریش کرکٹہ پر دباہ بنا رہے تھے لیکن کورٹ محرر ان کے بعد ماننے سے لگاتا منع کر رہا تھا جس کے ایواج میں اسے موت کی سجا دے دی گئے پولیس نے اومو کے غرفتاری کے بعد گرام جھگرہا سے پوون پرجاپتی کو غرفتار کیا تیسرا قتل کا آروپی آشو ترپاٹھی کونکوتہ سے پکڑ کر لائیا تھا لگاتار پولیس کی جانج برطال کی تیجی نے واردات کے ماسٹر مائن سمیر شرما کو آتما سمرپن کرنے پر مجبور کر دی سمیر بھی کونکوتہ میں ہی چھپا بیٹھا تھا ادھر کورٹ محرر کے ہتیا کے ماملے میں چاروں آروپی فلحہ جیل میں بند ہیں مگر ہتیا کے چند وارداتوں نے یہ تو صاف کر دیا کہ قانون کا کم ہوتا خوف سماج میں بڑھتے اپراد کی سب سے بڑی وجہ بنا ہوا تب ہی تو دہشتگرد قانون کی وردی پر بھی حملہ کرنے سے اب نہیں چوکت اس پرکرن میں جیسا آخری بار جو مرتعک آرکشہ کے ساتھ جو لوگ ڈکھائی دیا تھے ان کی اوپر کے اندریت کر کے پولیس اپنا جانچ پر تفشور کیا تھے کیونکہ جو چار وقتی جن کی ساتھ آخری بار انہوں نے دکھائی دیا گٹنا کی تورن پرشار یہ سب لوگ فرار ہو گئے تھے اور ان لوگ کا اوپل ورا پر سوچا فرار تھے اس لئے ان لوگ کے اوپر شک بڑا ہے اور اسی آدھر پر الگ لگ ٹیم کا ٹیت کر کے پولیس نے اس کے جانچ پرتل شوری کیا ہے اور بام بے کلکٹہ تک بھی ٹیم بیش گئے جو سندھی کے لوگ پولیس نے اپنا کسٹڈی میں لے کر پوچھش کرنے پر اپنا دیلوگ اپنا اپنا دیلوگ کو قبول کیا ہے بیٹے وینسائیڈ نیوز کوربہ کے لیے دیراج دوبے کے ساتھ ستھ پرکاش پانڈ یدھی قتل کی وہ چند واردات جس نے بہتر پولیسنگ کی حقیقت بیان کر لے حالانکہ پولیسنگ واردات کے بعد آروپیوں کے غربان کو پکڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگا حتیہ جیسی سنگین واردات کے بعد بلاتکار کے کچھ ایسے معاملے بھی سامنے آئے جس میں قانون کی وردی پر بھی داگ لگا خوربہ میں بلاتکار کے بڑھتے معاملے سماج کو جاگنے کی نصیحت دیتے ہیں مگر لوگ خاموش ہیں کیونکہ واقعہ پڑوسی کے گھر کا ہے ایک نظر ان گھیناؤنے چہروں پر جن کے سجا بھی قانون مقمل نہیں کی ہے بے خوف درندوں کی درندگی نے نا جانے کتنی ہی معصوموں کو تا عمر کا زخم دے دیا ان وحشی بھیڑیوں نے کئی لڑکیوں کی سندگی تباہ کر دی جس کا جخ وقت وقت پر ان ترندوں کی کالی چھایا انہیں دکھاتا رہے گا 36 گڑ کا کوربا جلہ پچھلے کچھ مہینوں سے حوص کے بھیڑیوں کی بھنکس ایک ایسی آوار جو کانونی کے مہینوں پرشان نہیں کرتی کوربا میں پچھلے کچھ مہینوں میں دشکرم کی کوششیں اور بالادکار کے آئے سامنے مام رشتوں کے کم کم پر کالک ملنے کا کام بھی کرتے رہے دوستی اور محبت کے فریب کے قصے لوگوں کے زبا پر ہوں گے مگر چلے کے کئی علاقوں میں ہوئی دشکرم کے وارداتوں نے جہاں رشتوں کے پاک دامن پر نام بیٹ پانے والا بدنما داغ لگا دیا وہ لڑکیوں کے چہروں کے سامنے چھوڑ دی ایک ایسی پر چھائی جو وقت وقت پر دراتی رہے گی بے خوف دلندوں کی بھوک کا شکار بنی کئی لڑکیاں آج بھی نیا ایک پانے کی امید خارون کی در دستک دیتی نظر آ جاتی ہم آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں اس کھیناؤنے چہرے کی کرتون جس کی بھوک کا سامان بنی وہ لڑکی جو رشتے میں اسے چاچا کہتی ہے جی ہاں بال کو تھانے کی سرحت میں آنے والے گرام نکٹی خار میں رہنے والا رام دیال اراؤ اپنی سگی بھتی جی کا دو سال تک بلات ہجار بارہ کو اچانک ماملے کی پیدائش تب ہو گئی جب طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے لڑکی کو چکت سکھ کے پاس لے جانا پڑ ڈاکٹروں نے یووڈی کے پریجنوں کو بتایا کہ ان کی بیٹی کی گونک میں 6 ماہ کا نوجات پل رہا ہے رام دیال بگار شخص نے پلس کے ہستک چھےپ کو بھی ٹھینگا دکھا دیا جس میں یووڈی کو ساتھ رکھنے کی سمجھائیش دی گئی تھی ساماج نیائے اور قانون کی ہنکار کے بعد بھی بات بنتی نہیں دکھی تو یووڈی نے سپنوں کو رون ڈالا جس کی چاہ میں وہ دو سال تک اپنے ہی چاچا کی حوص کا شکار بنتی رہی پال کو پولس نے رام دیال کے خلاف 376 کے تحت بلات کار کا عبرات تو درش کر لیا مگر وہ کھناؤ چہرہ اب بھی کانون کے شکنجے کی بجا کہ دور چھپا بیٹھا کانون کے لحاظ سے اس شخص نے کیبل بارا کار کیا کانون کی دھارہ 366 کے تحت اس نے صرف دوش کرنے کا معاملہ بنتا مگر اس سماج کی نظروں میں اس نے وہ گناہ کیا جس کی سجار صرف موت ہے جی راکیش نام کے انسان روپی بھیڑی نے بھینونا کرت کیا کانون کی کتاب مکمل ہے یہ شخص دو مای 2012 عقل طرح باراتی بن کر اور بھوکٹ پارا خوشیوں کے گیت پر پھرکتے پریوار کی 6 سال کی بچی اس دن فوکٹ پارا میں رہنے والے ایک مزدور پریوار کی 6 سال کی بچی کو پہلے پہلا فصلہ کر اگوا کی اس کے بعد اسے سنسان علاقے میں لے جا کر مانوطہ کی حق کی کر گئی اس نے اس بچی کی اسمت کو لٹنے کے بعد بھاگنے کی کوشش تو کی لیکن پولس کی سکر حتہ سے قانون کے جال میں فانس گیا پولس کو بتائے حال مقام کے مطابق ہی آئیوان اکل ترہ اور پیشے سے بہن بجانے کا کام کرتا ہے یہ دارندہ تو قانون کی سکریتہ سے جیل کی چاہر دیواری تک پہنچ گئے مگر بلاتکار کا شکار ہوئی کوروہ یوٹی آج ہی میرے دلائے جانے کی مانگ کر ہوئی جر سوچ جب رکھ بھک بن جائے تو بھلا حفاظت کون کرے جی پہاڑی کوروہ یوٹی سے بلاتکار کی جانے کا معاملہ 15 دسمبر 2011 کو سامنے آئے جس کا دا قانون کی خاکی وردی پر جلے کے آلہ افسر سکھی گئی شکایت کے بعد بانگو تھانے میں پدست رہس لال نہریہ نام کے مدھال آرٹ چھو مہر نیلمبیت کر دی گئی مگر جانج کا حوالہ دے کر پوروہ یوٹی کی آبرو موٹنے والوں کو خلی ہوا میں سانس لینے محلت دے دی گئی ادھر فروری مہینے کی بارہ تاریخ کوتوالی تھانا رکشت میں ایک اور سنسنی خیج ماملہ سامنے آئے جس کا قانون کی وردی پر ایک بار پھر بدلما دھاگ لگ بلاتکار کے ماملے میں قانون کی وردی بھی سمیہ سمیہ پر کٹھرے میں جلے آبرو کے لٹے بے خوف گشت کر رہے تب ہی کوئی ماسو 36 گر ایک سرنگ بدیا سے کوربہ کے بیچ بلاتکار کی کوشش کی شکار ہوئی تو کسی یورتی کو پا جانے کی ناکام کوشش پر پران گھا تک حملہ کر دیا گیا سلاکھوں کے پیچھے نظر آتا چھے فروری دو ہجار بارہ اورگا سے اپنے ساتھ ایک ماسوم کو لے کر ٹرین میں بیٹھا مگر چند کلومیٹر کی دوری میں اس درندے کی نیت میں خوٹ آگیا اور اس پرچت رکھتی کے بھروسے کو تار تار کرنے کی پوری کوشش جس نے تیرہ سال کی ماسوم بیٹی کو اس کے بھروسے ٹرین میں بیٹھا دیا یہ شیطان جب نوالی کی ہوتی سے بالات کار کرنے کی کوشش میں ناکام رہا تو گیورہ اس ٹرشن سے پہلے ہی اس پچھے چند تری سے نیچے ٹھیک دیا حالانکہ اس ماسوم کے زندگی تو بج گئے مگر اس شیطان کی دراؤنی صورت نے اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لئے خرک لیا پچھلے چھ مہینے میں بالات کار اور بالات کار کی کوشش کے کئی معاملے جرائیم پنجی میں درج کیا جس میں کبھی شکشک تو کبھی سرکاری کرمچاریوں کی خیلونی صورت جن تک سامنی آتی نہیں ہم آپ یاد دلا دی کٹ گھورا پلس نے 13 مارچ 2012 کو بالات کار کا ایک معاملہ درج کیا جس میں ایک شکشک نے کھاترہ سے دوشکن کی بالات کار کا زک سہرہی اس کھاترہ کی آبرو یوٹنے والا آج بھی فرار ایسے کئی معاملے جن میں آروپی کانون کے گرفت سے اب ہی ساتھ ہی کئی معاملوں میں پلس کی سکریت اور آروپی کے خلاف لیگے کاروائی سندہ جن دے رہی ہیں مہیلاؤں پر ہوتے اتی بلات کار اور بلات کار کی کوششوں کے ماملے میں سماج کے الگ الگ ورگوں کی رائے بھی الگ الگ ہیں حالانکہ سماج کا بڑا ورگ یہ مانتا ہے کہ کانون کی لچر پرکریا اور ساکش کے عبھاؤ میں دوشیوں کو ملتی راحت لگتار بلات کار کے ہنگ بے اضافہ کر رہی جلے میں بڑھے بلات کار اور اس کی کوشش کے ماملوں پر ہم نے ورس تا دیوکتہ شوکتیواری سے بات چیت بھی کی انا چار کے ماملے ہیں یہ کہیں نے کہیں ساماج اور ویکت 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 تیخوا نا یہ کہیں وہ ویکت کسی یون ویکت کی بھاؤنہ سے کنٹھت ہوتا ہے تو اسی کے دوارہ اس طرح کے اپراد کیے جاتے ہیں ایسے پرکرنوں میں عدالتیں بڑی سنجیدگی سے ویچار کرتی اور قسم کے جو اپراد کہہ جاتے ہیں اس پرکار کے اس کوٹی کے اپراد ہیں یہ اور اس کو نیتک اپراد کی کوٹی میں بھی مانا گیا ہے انہوں نے بہت حد سنجیدگی بہت مانگ کرنے کے پردی سرکار سے ایک پردی سکر ہوا ہے جب کہ یہاں پر اور بھی سپیسل جج ہونا چاہیے یہاں پر بھرشت آچار نیواران سے سمندید ماملے ہوتے ہیں ایٹر سٹی کے ماملے ہوتے ہیں اس کے لئے بھی عدالت یہاں پر سکر پر کہنا کہ پاریوارک سنسکار آدھونکتا کی چکا چاند اور نشے کی عادت مالاتکار جیسے گھناؤ دن کرتے کرنے پر مجبور کرتی اس پکار کی جو گھٹنائیں گھٹتی ہیں یہ تو ایک پکار کا منو بکار ہے اور ایسی گھٹناؤ کو انجام انہی لوگ دیتے ہیں جنکہ بیتر کوئی نہ کوئی بکار ہے منو بکرتی ہے ایک سمسیہ منو ایگانک سمسیہ ہم کہہ سکتے ہیں اور اس کا ایک اور کارن نشے کی لطبی نشہ بہت جو دا تیجی سے فیل رہا ہے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑو تک اور نشے کے شکار بھو اس پکار کی ناو کنجام دیتے ہیں اس میں ایک سنسکاروں کی کمی ہوتے جا رہی پہلے سنسکار پربل تھے سینکت پریوار رتھا تھی وہ سب ٹوٹن ہو رہا ہے ایک آکی پریبار ہوتا جا رہا ہے اور اس لئے ان کو مانسی بوڑھ بڑھ رہا ہے لوگوں پیسے ریلیکس نہیں ہو پا رہا ہے اپنی بھاؤنوں کو شیئر کرتے تھے سب کس ہمیں بیوکتو کرتے تھے ویسا نہیں پر پا رہے تو اس میں منو بیجیانی پریشانی ہوتے جانے مانو بیجیانی ڈھنک سے لوگ ہیں وہ اس کو شکار نہیں تو اندھر ہی اندھر وہ کوٹ رہے ہیں اور دوسرا کاران یہ بھی ہے کہ میں ساہیتھ کی پرادیا کیوں اس لئے کہہ سکتی ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ سد ساہیتھ کی کمی ہوتے جا رہے ہیں کہ کہ اچھا بیج بھائیں گے اس کا اچھا پریتکل ہوگا تو بیج بھائیں گے اچھا سہیتھ پڑیں گے تو اچھا سنسکار بنے گا اچھا سنسکار بنے گا تو ایک سماج سنسکار ہوتا چاہیے تو آپ دیکھیں گا کہ ٹیوی کلچر ہوتا جا رہے ہیں اس میں بہت اکتہ ہوتے جا رہے ہیں تو لوگ جو اچھے بھائیں سب بھائیں سو دور ہوتے جا ادھر ایک شکشت ورک کا یہ بھی ماننا ہے کہ بھائت کار کے ادھکانش ماملے میں بڑے اور سکشم ورک کا ہوتا ہے جن کو قانون کا کہیں نہ کہیں س مل جاتا ہے کار کرنے سے یا گلت کام کرنے سے لوگ بھائی ہیچکتے نہیں ایک جن اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو لوگ انوال رہتے ہیں وہ کیا رہتے ہیں کہ تھوڑے سے سمدید سالی لوگ تو کچھ کہا جانا چیئے سامان ورک لوگ رہتے ہیں تو پول ملا کر یہ لوگ کیا ہم نے منوروک چگتسکو کی راہ بھی جانی ہم نے جلے کے سواست ادھکاری سے بھی بات کی انہوں نے دوشکرم جیسے ماملے پر جو رائے دی اسے آپ خود سنی اس کے لئے تو کیا ہے سکولوں میں سکھ ہونا چاہیے سکھ دینا چاہیے جو بگڑے ہوئے ہیں لڑکے ہیں ان کو کم سے کم صحیح راستے میں لائے جائے اس کے لئے پروگرام بھی پچھلے دو سال تین سال پہلے جو شروع ہوئے تھے اسکولوں میں وہ پھر سے ایک بار چلانا پڑے گا جس سے لوگ لائن میں آئے مطلب صاف ہے بلاتکار اور بلاتکار کی کوشش کے ادھکان ماملوں میں یا تو آروپی کو قانون کے لچیلے پن کا آبھاس ہوتا ہے یا پھر نشے کی مستی میں حوص کی پھول بڑھ جاتی ہے اس سماج میں رہنے والے کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ بلاتکار جیسے ماملے میں آروپی کو سخت سخت سجا کا پراؤدھان ہونا چاہیے کانون کی پرطال میں کوئی بھی ایسا ساکھش کم نہیں پڑھنا چاہیے جس کا لاب آروپی کو مل سکی یہ وہ حیوانی حرکتوں کی چند داستان جو پورے سال سماج کے ٹھیک داروں کو مو چڑھاتی رہی خدم اسی موڑ پر جمع ہے نجرے سمیٹے کھڑاؤ زنو یہ مجبور کر رہا ہے پلٹ کے دیکھوں خودی یہ کہتی ہے موڑ موڑ جا اگرچ احساس کر رہا ہے کھلے دریچے کے پیچھے تو آنکھیں جھانکتی ابھی میرے انتظار میں وہ بھی جاکتی ہے کہیں تو اس کے گوشای دل میں درد ہوگا اسے یہ جد ہے میں پکار مجھے تقاضہ ہے وہ بلا لے یہ سوچتے سوچتے سال دو ہجار بارہ ہم رخصت ہونے کو ہے میں آپ کو نئے سال کے سواگت کے پہلے زرائم دو ہجار بارہ کے ان آنکھڑوں کو بھی دکھاتا ہوں جسے جلے کے پولس نے اپنے زرائم پنجی میں درچ کیا ہے راجی کے ارجاد دھانی میں مستحط قانون کے رخوالوں کو سال دو ہجار بارہ راحت دینے والا تو نہیں رہا مگر جرم کے درچ آنکھڑوں میں دکھائی گئی کمی کو قانون کے سپہ سلا اپنی اپنی اپلابدیوں سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں سال دو ہجار بارہ کوربہ جلے کی پولیس کے لیے کئی گھٹناوں کو لے کر بے حد چنوٹی بھرا رہا مگر پولیس افسر قانون کے سرکاری دستاویجوں پر درج جرائم کے آنکھڑوں کو بیتے ورش کی تولہ میں کافی حد تک کم بتاتے ہیں قانون ویوستہ کی بہتری کا دعویٰ کرنے والے جلے کے پولیس افسران سال دو ہجار بارہ میں ہتیا لوت بلات کار اٹھائی گیری چوری نکب جنی سمیت ان اپراد کے کل دو ہجار نب ماملے درج کرنے کی بات کہتے ہیں جلے میں گھتے اپراد کے آنکھڑوں کی تولنا میں اگر بیتے ساتھ یعنی سال 2011 سے تولنا کریں تو نشجت طور پر اپراد پر نینترن ہونے کے سنکیت ملتے ہیں سال 2011 میں جلے پورے سال درش آتے رہے سال 2010 میں جلے میں کل 2582 ماملے کوربہ جلے کے الگ الگ تھانوں میں درج کیے گئے کم ہوتے اپراد کے آکڑے پولیس کی چوکسی اور آم جنتہ کے پرتی سجکتا کا فرمان دینے کے لیے شاید کافی ہے کھل ملاکر جو IPC کے جارہ اندرگت ورش 2012 میں پہلے جو 11 مہینے میں 2 1090 پرکندر جوا ہے وغیت سالوں کو تلنا میں کمی آیا ہے کوربہ جلے میں کبھی بائیکرز گینگ تو کبھی چین سنیچنگ کے خوف سے سہمے لوگ پولیس کی کارش شہلی پر پورے سال 2012 میں جلے میں حتیہ جیسے سنگین ماملے کے آنکڑے بیتے سال کی طول میں کافی زیادہ ہیں سال 2011 میں حتیہ کے کل 34 ماملے کوربہ جلے کے الگ الگ تھانوں میں درج کیے گئے جو 2010 کی طول میں کافی کم ہیں سال 2010 میں جلے میں 42 حتی جس کے پیچھے کی وجہ الگ الگ رہی سال 2012 میں حتیہ کے کل 40 ماملے کوربہ جلے میں درج کیے گئے جو سال 2011 کی طول میں جیدہ ہیں مگر 2010 کی طول میں دیکھیں تو حتیہ کی واردات کا جلے میں کم ہو نا کانون کے اس پرکر کا پرکر ہے 9 سے 40 میں لگ 34 پرکر میں پولیس نے آروپی کا گرف تھر کر کر نیالہ میں چلان بھی پیش کر چکی ہیں باقی چار پرکر میں بیویش جاری ہیں سال 2012 میں حتیہ کے پریاست کے کل 10 ماملے پرکاش میں آئے جو پچھلے سال یعنی 2011 کی تولنہ میں کم ہیں سال 2011 میں حتیہ کے پریاست کے تیرہ ماملے اور 2010 میں کبھل 10 ماملے پولیس کی بیویش کارن بنے جلے میں بے خوف درندوں کی حوث کا شکار کئی مہیلائیں یوں تیوں کے علاوہ ناوالک بچیا بنی بالات کار کے لگات بڑھتے آکڑے مہیلائوں کی سرکش سماج اور پولیس کی گم بھیل تک آئینہ دکھاتی ہیں لہٰذا بیتے سالوں کی تولہ میں بلات کار کے آنکھڑوں میں لگات اجاب ہوتا گیا سال 2010 میں بلات کار کے کل 32 ماملے کوربہ پولیس نے درج کیے جو سال 2011 میں بڑھ 49 ہو گئے جس کی سنخیہ اس سال بھی بڑھی سال 2012 میں کوربہ جلے میں کل 42 بلات کار کے ماملے پولیس نے درج کیے جو بیتے سالوں کی تولنا میں جیدہ ہے کل 42 پرکن درج ہوں ان میں عدی شادی کا آشوشن دیکھے کسی کو ساتھ سمپرک سابیت کرنا ہے بات میں شادی نہ کر ان کو چھوڑ دیتے اس پرکر کے جو پرکن زیادہ سامنے آئے تھے ان 22 پرکر میں عدی سابی پرکن پولیس کے ویش پور کر کار دہی شوشن کے ماملوں میں بھی لگاتار کورو جلے میں اجافہ ہوتا رہا سال 2010 دہی شوشن کے کل 6 ماملے پرکاش میں آئے جس کی سنخیہ سال 2011 میں خٹ 5 ہو گئی تھی لیکن سال 2012 میں کل 14 ماملے پولیس نے درج کر دوشیوں کے خلاف کاروائی کی جلے میں 2010 دکیتی کے 6 ماملے سامنے آئے سال 2011 میں دکیتی کے دو ماملے پولیس کی پریشانی کا کارن بنے مگر سال 2012 میں کورو جلے میں ایک بھی دکیتی کا ماملہ سامنے نہیں آیا دکیتی برش 2012 میں اس جلہ میں گھتی نہیں ہوا لوٹ کی واردات میں سال 2012 میں کافی کمی آئی سال 2012 میں لوٹ کی کن سات واردات ہوئی جبکہ سال 2011 میں لوٹ کے 36 ماملے درچ کی گئے وہیں سال 2010 میں لوٹ کے 28 ماملے جلے کے الگ الگ تھانوں میں درچ کی گئے پلس ادھکاریوں کی ماملے تو نکب جنی کے ماملے میں بھی پلس کی سکریت نے کافی کمی لائی سال 2010 میں 169 ماملے جبکہ سال 2011 میں 148 ماملے نکب جنی جن کو کم کرنے کی کوشش میں جلے کے پلس کافی حد تک سفل نظر آتی ہیں سال 2012 میں 109 ماملے نکب جنی کے پورے جلے میں درچ کی گئے چوری کے ماملے میں پلس کی گشت نے کمی کے آنکڑے درچ کی ہیں سال 2012 میں 109 سال 2011 میں 239 اور سال 2010 پہ 217 چوری کی باردات جلے میں ہو آنکڑوں پر گوھر کرے تو سال 2011 پولیس کے لیے چوروں کی چنوٹی سے لڑنے والا سال رہا چوری یوں نکب جانی اس میں نکب جانی 109 پرکن ہو یوں چوری کریبن 170 پرکن ہو نکب جانی لوٹ یوں چوری ان پرکن میں بھی سامن دھوکہ دھڑی دھوکہ دھڑی کے ماملے پچھلے دو سالوں کی ٹولنا میں جیادہ رہے سال 2010 میں 23 ماملے اور سال 2011 22 ماملے دھرچ کر پولیس دھوکہ دھڑی کرنے والوں کے خلاف کاروائی دہیج ہتیا کے ماملے میں کوربہ پولیس کو جیادہ بیویچنا کا موقع نہیں ملا سال 2012 میں دہیج ہتیا کے 3 ماملے درچ کر آروپیوں کے خلاف کاروائی کی بات کہی گئی دہیج ہتیا کے ماملوں میں سال 2010 پولیس کے لئے کافی پریشانی وں میں کامیابی حاصل کی ہے کوربہ سے بی ٹی وی انسائیڈ نیوز کے لئے دھیرج دوبے کے ساتھ ستھی پرکاش پانڈ یہ تھی جلے میں ہوئے اپراد ہوں کی پہرز ایک نظر کوربہ کی سبھی پولیس چوکیوں اور کوتوالی سے ملے زرایم کے آنکھڑوں پر کوربہ جلے میں دہشت گردوں کی قدم تال نے پورے سال قانون کی خاکی وردی کو پریشان کیا سالانہ آنکھڑے بھلی جلے کی پولیس کی مستہدی کا پرماند دیتے مگر آم جنتہ کے ذہن میں دہشت گردوں کا خوف کم کرنے میں پولیس پورے سال کے بعد گشت پر گشت کرتی رہی کوربہ شہر کے کوتوالی تھانہ کشتر کی الگ چوکیوں سے ملے سالانہ زرایم کے آنکھڑے پچھلے سال کے تون میں راحت دینے والے نظر آتے ہتھ جیسے سنگین ماملے آنکھڑے بتاتے ہے کہ پولیس جرائیم پر انکش لگانے میں کافی حد تک سفلتہ حاصل کی کوتوالی تھانہ خیتر میں سال دو ہزار بارہ میں ہتھ آٹھ ماملے درج کی اگر جو سال دو ہزار دس کے تون نام کافی کم نظر آتے ہیں سال دو ہزار دس میں شہر اور آس پاس کے علاقے میں کل دس ہتھی آئیں ہوئی جس کے کبھی سال 2011 میں دیکھنے کو مئی ورش 2011 میں ہتھ تین ماملے کوتوالی پولیس نے درج کی سال 2012 میں ہوئی ہتھ کے ماملے میں پولیس چار ماملے میں نیائلے میں چالان بھی پیش کر دیا جب ایک ماملہ اب بھی ویویچنہ کی بجے سے لمبت پڑا ہوا ہے زرائم کی ویویچنہ میں جوٹے ادھکاریوں کی مانے تو ہتھ کے تین ماملوں کو پولیس ساکش کے ابحاو میں نیائلے کے نردیش پر خاتمے ماملے میں چالان پیش کیا جا چکا ہے سال 2012 میں بلاتکار کے 7 ماملے کوتوالی پولیس نے درج کی سال 2011 میں بلاتکار کے 11 ماملے کوتوالی پولیس میں درج کی گئے جو سال 2010 میں آٹ تھی بلاتکار جیسے گھیونے کرتے کے 7 ماملوں میں 6 ماملے میں نیائلے کے سمکش چالان پیش دیا گیا ہے جب کی ایک ماملہ اب بھی لمبت پڑا ہو ہے اسے طرح کوتوالی پولیس نے ڈھکایتی کا ایک ماملہ سال 2012 میں درج کی ا جب پیشلے دو سال میں ڈھکایتی کا ایک بھی ماملہ پولیس کے سمکش نہیں آئے اس سال یعنی 2012 میں لوٹ کے کھل تین ماملے کوتوالی پولیس نے درج کی جو پیشلے سال یعنی 2011 کے تون نام کافی کم سال 2011 میں کھل 22 اور سال 2010 میں 9 ماملے کوتوالی پولیس نے درج کی لوٹ کے ماملے میں پولیس نے تین میں سے دو ماملوں کا چالان کوٹ میں پیش کر دیا جب ایک ماملے کو ہاتھ میں ڈال دیا گیا نکب جنی کے ماملوں میں پیشلے تین سالوں کے آنکھڑے پولیس کی نشکریتہ کا پرمان دینے کے لئے کافی سال 2010 میں نکب جنی کے 64 ماملے سال 2011 میں 55 اور 2012 میں 60 ماملے کھوٹوالی پولیس خاتمے میں بھی ڈال دی چوٹوالی انکرش لگانے کے آنکھڑے پولیس کے لئے راحت دینے والے سال 2010 میں 85 ماملے سال 2011 میں 105 اور اس سال یعنی 2012 میں 71 چوری کے ماملے کوتوالی پولیس کی جرائیم پنجی میں درج دہج ہتیا کے آنکھڑے بیٹے دو سالوں میں تھوڑا بھا اوپر نیچے ہوتے رہے سال 2010 میں 3 اور 2011 میں 2 اس طرح سال 2012 میں 3 دہج ہتیا کے ماملے کوتوالی پولیس کے سمکشہ ہے جس میں پولیس نے دہج کے لئے ہتیا کر دینے والوں کے خلاب اپراد درج کر ماملے کو کو میں پیش کر دیا ہے کب بل کی سمسیہ سے جوج رہے کوربہ جلے میں جرائیم کے آنکڑے بھلے ہی سال در سال اوپر نیچے ہوتے رہے مگر پولیس ہمیشہ عام آوام کو بھروسہ دلانے کی کوشش کی کہ یہ وہ ان کی سرکشہ کے لئے ہر وقت چوک نہیں بی ٹی وی انسائیڈ نیوز کوربہ کے لئے دھیرچ دوبے کے ساتھ ستی پرکاش بند آنکڑے پچھلے دو سال کے تولنہ میں بھلے ہی کم نظر آرہ مگر یقین مانی کوربہ میں ہوئے ظرم کے آنکڑے قانون کی ویویچنہ کے آنکڑوں سے میل نہیں کھاتے سرائم دو ہجار بارہ اتنا ہے نئے سال کے خوشیہ آپ سب کے آنگن نئی امید کے ساتھ آئے اسے دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا مگر یاد رکھئے کیوں ڈرے زندگی کیا ہوگا ارے کچھ نہ ہوگا تو دعا حافظ موسیقی موسیقی